موسیقی 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 بی جے پی اور انڈی اے دونوں کا نقصان کر رہے ہیں تو آئیے دوستو آج آئینے کی نظر سے پرتال کریں گے کیا اپنی چھوی بنانے کے چکر میں بی جے پی اور انڈی اے کو گنزور کر رہے ہیں موڈی اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کس طرح انڈیا گھٹ بندھن ویپکش میں بیٹھنے کے بعد پہلے سے زیادہ طاقتور نظر آ رہا ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے سونیا گاندھی کے اس لیکھ کی کچھ باتوں پر گوھر فرما لیتے ہیں جسے انہوں نے ابھی ایک دن پہلے لکھا ہے انگریجی اخبار دا ہندو میں کانگریس سنسدیے دل کی نیتا اور راجصبہ سانسد سونیا گاندھی کا لکھا ایک لیکھ شنیوار کو پرکاشت ہوا ہے اس لیکھ میں سونیا گاندھی نے لوگصبہ چناؤں میں بی جے پی کی کم آئی سیٹیں کو پی ایم موڈی کی ہار بتاتے ہوئے لکھا کہ بی جے پی کی کم سیٹیں آنا پی ایم کی راجنیتی اور نیتی خار ہے سونیا گاندھی نے لکھا کہ خود کو اشوری شکٹی گھوشت کرنے والے پی ایم موڈی کے لیے یہ چناؤں پڑھنام ان کی گھرنا کی راجنیتی کو اسویکار کرنا تھا اس لیکھ میں سونیا گاندھی نے 1975 میں لگائی گئی ایمرجنسی کے بعد 1977 میں ہوئے چناؤں کا بھی ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ کیسے آم جن نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا 1977 کے فیصلے کو ہم نے بینا کسی ہچکچاہٹ کے سویکار کیا اسی لیے ہم 1980 میں دوبارہ اس بہمت سے واپس آئے جسے موڈی کبھی نہیں پاسکے اس کے علاوہ مانیپور سے لے کر نیٹ اور سنصد میں سرکار کی شروع ہو چکی منمانی پر بھی سونیا گاندھی نے پراہار کیا ہے اپنے تیسرے کارکال میں ایمرجنسی یعنی آپات کال کو سیڑھی بنا کر نریندر موڈی آگے بڑھنے کی تیاری میں تھے لیکن سونیا گاندھی کے اس لیکھ نے موڈی کی راجنیتی کا سچ جنتہ کے سامنے رکھ دیا 1975 میں لگایا گیا آپات کال سمویدھان کے نیموں کے مطابق ہی تھا لیکن جنتہ نے اس کا ویرود کیا تو 1977 میں اندرہ گاندھی کو ہرا بھی دیا اور غیر کانگریس سرکار کو آگے آنے کا موقع دیا لیکن 1980 میں پھر سے کانگریس نے اندرہ گاندھی کے ہی نیتریتوں میں واپسی کی یعنی جنتہ نے خود آپات کال کے فیصلے پر اندرہ گاندھی کو معافی دے دی مگر بی جے پی اب جنتہ کے آدیش کو ہی چنوٹی دے رہی ہے اسی لیے سنسد میں آپات کال پر پرستاؤ لا کر دو منٹ کا مون بھی رکھا گیا اپنے آدیش کی ایسی توہین جنتہ کیا برداشت کرے گی یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا فیلحال اس بات کی چڑچاؤں کا بازار گرم ہے کہ NDA سرکار کے بنتے ہی اس کی الٹی گنتی کیوں شروع ہو گئی چندر بابو نائیڈو اور نتیش کمار ان دو کے سہارے سطح میں بنے موڈی کیا آگے اس ساتھ کو بنائے رکھنے کے لیے دباب میں رہ کر کام کریں گے یا ان سے دب کر آگے چلیں گے ذرا اس ریپورٹ کو دیکھ لیجئے آپات کال کے مدے کو موڈی نے ٹرمپ کارڈ کی طرح استعمال کیا تھا اور اس کے پیچھے شاید رنیتی یہ تھی کہ کانگریس اپنا بچاؤ کرنے میں علیہ جائے گی اور پھر صدن کے بھیتر انڈیا گھٹ بندھن کی طاقت کم ہو جائے گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا سونیا گاندھی کے ساتھ ساتھ لالو پرساد نے بھی لیکھ لکھ کر امرجنسی کے حالات کو بیان کر دیا اور بتایا کہ کیسے اندرہ گاندھی ایک مہان نیتا تھی انہوں نے بھلے امرجنسی لگائی لیکن اپنے ویرودھیوں کو دیش درو ہی نہیں کہا دیش کے لوگوں کے رہن سہن سے لے کر خان پان پر اپنی مرضی نہیں تھوپی ویجیان کو بڑھاوا دیا اور گانیش جی کے سر کی پلاسٹک سرجری جیسی باتیں نہیں کی کبھی سامپردائک دھروی کرن نہیں کیا اس لیکھ میں لالو پرساد نے نیتیش کمار کو اپنا مطر بتایا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ جب لالو پرساد نیتیش کمار جیسے لوگ امرجنسی کا ویرودھ کر رہے تھے تب ان کے ساتھ سنگ کے نیتا نہیں کھڑے ہوتے تھے لالو پرساد نے جس طرح نیتیش کمار کو لے کر ٹپڑیاں کی ہیں ان سے بیجی پی کو یہ سندیش مل گیا ہوگا کہ نیتیش اب بھی ان کے پرمانینٹ ساتھی نہیں ہے اگر انڈیا گٹ بندھن بنانے کی پہل کرنے کے بعد نیتیش انڈیا میں جا سکتے ہیں تو پھر اپنے ہی بنائے گٹ بندھن میں واپس بھی آ سکتے ہیں ڈلی میں جیڈیو کی دو دن کی راشتری کارکارنی میں نیتیش کمار کو انڈیا کی سفلتا کا شرے دیا گیا اور نیتیش کو انڈیا کا سروما نے نیتا بتایا گیا اس سے سمجھ آتا ہے کہ جیڈیو اب بھی بیجی پی پر دباب بنانے کی کوشش میں ہے جیڈیو کی بیٹھک میں بیہار کو وشیش راجی کا درزہ دینے کی مانگ بھی اٹھائی گئی یہ کافی پرانی مانگ ہے جس پر آج تک کوئی آشواسن موڈی نے نہیں دیا ہے تو بیہار کو وشیش راجی کے درزے کی مانگ چھیڑ کر نیتیش کمار نے موڈی کو فسا دیا ہے کیونکہ ابھی بیجی پی کو بیہار چناؤں میں بھی اتڑنا ہے لوگ سبح میں تو بیجی پی کی پانچ سیٹے کم ہو گئی ہیں اور بیجی پی نیتا ڈاکٹر سنجے پاسوان نے یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے کہ نیتیش کمار کے کاران ہی بیجی پی کو سیٹے ملی ہیں اگر نیتیش ساتھ نہیں ہوتے تو بیہار میں بیجی پی شنن پر آ جاتی یعنی جیڈیو کے ساتھ ساتھ بیجی پی بھی اب نیتیش کے دم کا ذکر کر رہی ہے اور اس کے بعد اگر نیتیش کمار اپنی شرطوں کے ساتھ انڈی اے سرکار کو چلانا چاہیں تو آشرے نہیں ہوگا دوستوں بیہار کو وشیش راجی کا درزہ ایسی ہی ایک مانگ ہے اگر موڈی اسے پورا کرتے ہیں تو پھر آندھر پردیش سے بھی ایسی ہی مانگ اٹھے گی کیونکہ چندر بابو نائیڈو کے لیے بھی یہ ایک ضروری مدہ ہے اور ابھی وہ آندھر کی سطح میں بھی ہیں گٹ بندن ساتھیوں کو خوش رکھنے کے چکر میں موڈی جتنا جھکیں گے اتنا زیادہ انہیں نقصان ہوگا اور ان کی چھوی کو بھی نقصان ہوگا جملوں اور لبھاؤنی لگنے والی باتوں کے ذریعے نریندر موڈی نے اپنی چھوی آدرش نائک کی طرح اُبھارنے کی خوب کوششے کی 2014 کے چناؤں میں موڈی نے خود کو ماں گنگا کا بیٹا بتایا اور 2024 آتے آتے موڈی یہ کہنے لگے کہ ماں گنگا نے انہیں گوڈ لیا ہے ایسا کہنے والے موڈی انسانی سبھیتا کا اتحاس ہی بھول گئے کہ نہ کیول گنگا بلکہ دھرتی پر بہنے والی تمام ندیوں نے انسانوں کو گوڈ لے کر ہی مانوطہ کا وکاس کیا اسی لیے موڈی کوئی انوٹھے نہیں ہیں گنگا کنارے ہی موڈی نے خود کو پرماتما کا انش بتایا تھا اور اس سے بھی پہلے ایوڈیا میں رام للا کو گھر دلوانے کا شرے بھی نرندر موڈی نے لوٹا تھا لیکن اسی ایوڈیا میں ان کی پارٹی کو شکست مل گئی اور خود وارانسی کی سنسدیے سیٹ بڑی مشکل سے موڈی نے جیتی موڈی نے گنگا ندی کے ساتھ ساتھ کئی شہروں سے اپنا رشتہ جوڑا اور کسانوں یوانوں سینکوں سبھی کا سگا ہونے کے دعوے بھی کیے لیکن ان سب نے موڈی کے کاریکال میں خود کو تھگا ہوا محسوس کیا کسان اب تک ایم ایس پی کے وعدے کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں سینک اگنیویر یوزنا میں اپنے بھوشے کو خاک ہوتا دیکھ رہے ہیں اور یوانوں کو نہ روزگار ملا اور نہ ہی پڑکشاؤں میں ہونے والی دھاندھلی رکی ہے بلکہ نیٹ سے لے کر یو جی سی نیٹ پڑکشاؤں تک جو گڑھڑیاں ہوئی ہیں وپکش ان پر صدن میں چرچہ کی مانگ کرنے گیا تو ایک بار پھر مائک بند کرنے کا کھیل شروع کر دیا گیا بی جے پی نیتا راہل گاندھی کی نیٹ پر چرچہ کی مانگ کو نیتا گری کا نام دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس سے صدن کی گریمہ کم ہو رہی ہے لیکن چھاتروں کو انصاف کس طرح سے ملے گا یہ موڈی نہیں بتا رہے تو دس سال تک لگاتار من کی بات کرنے والے نریندر موڈی نے کسانوں آدیواسیوں یواؤں اور بیرزگاروں محلاؤں علپسنکھکوں اور ہاشیے پر پڑے ہوئے لوگوں کی من کی ویتھا سننے کے لیے کوئی جگہ اپنی سطح میں نہیں بنائی گزرات کے تین بار مخیمنتری رہتے ہوئے اور کیندر میں دو بار پردھان منتری رہنے کے بعد بھی انہیں چنوٹی دینے والا کوئی مجبوط ویپکش تھا ہی نہیں اسی لیے جو دو چار ویرود کی آواز صدن سے لے کر سڑک تک اٹھا کرتی تھی انہیں دبا دیا جاتا تھا ویپکشی سانسدوں کا نیلمبن یا دیش دروہ کے الزام میں جیلوں میں بند کروانا آواز دبانے کے ہی سادھن تھے لیکن اب پہلی بار نرندرم موڈی کا سامنا اصل لوگتنتر سے ہوا ہے جس میں ایک مجبوط ویپکش انہیں جباب دہی کا احساس کرانے کے لیے ہر وقت موجود رہے گا کل ملا کر سانسد کی تصویر دیش کی ستھی کو بھی دکھلا رہی ہیں جہاں اب اندھ بھکتی کا دائرہ سمٹا ہے اور عام جن جیون کے اصل مدنوں پر جنتہ ویچار کرنے لگی ہے اسی لئے راہل گاندھی نے کہا بھی ہے کہ موڈی نام کا ویچار اور موڈی کی ایمیج بری طرح دھست ہو گئی ہے اور اس بات میں دم بھی نظر آتا ہے دوستوں ویسے بھی نوٹ بندی سے لے کر کرونا لوگ ڈاؤن اور کسان آندولن تک راہل گاندھی کی کہیں باتیں سچ ہی ثابت ہوئی ہیں اور اب صاف دکھنے لگا ہے کہ انڈیا گھڑ بندھن طاقتور ہو چکا ہے خیر شائر آفتاب اقبال شمیم نے ٹھیک ہی فرمایا ہے کہ نکلیں تو شکستوں کے اندھیرے اُبل آئیں رہنے دو جو کرنے میری آنکھوں میں گڑی ہیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ملیں گے خبروں کے نئے آئینے کے ساتھ تک دیکھتے رہیے ڈی بی لائیب نمسکار